شہزادہ علی وقار سید محمد علی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند بار اپنی بیماری سمیت آپ کی تشریف آوری عالم مدنی مرکز میں بھی ہوئی پھر اب چند بار میں نے مدنی چینل پر بھی آپ کی کیفیت دیکھی پیادت کرنے والوں کے ترقیب کے ساتھ آپ کا مرض جو ہے وہ جانے کا نام لیے جا میں قیادت کی سعادت حاصل کرنے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفاء کاملہ عجلہ نافعہ عطا فرمائے صبر کی بھی سعادت بخشے بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو صبر آزمہ ہوتے ہیں اور اس کے طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس میں روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے علاج کے اخراجات کا مسئلہ ہوتا ہے گھر والوں کی پریشانیاں بھی بھی شامل ہو جاتی ہیں بس اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے رحم فرمائے رحم فرمائے کربلا والوں کی مشکلات کو تصور میں لائیں گے تو اکنی مشکلات انشاءاللہ آپ کو آسان لگیں گے میں آپ کے دلجوئی کے لیے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے چند ایک روایات پیش کرتا ہوں فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں حضرت سیدنا ابو عیوب انصوری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سید المبلغین رحمت لیلعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے ایک شخص کی ایادت فرمائی تو اس کی مزاج پرسی کرنے لئے تو اس نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے سات راتوں سے آنکھ نہیں چف کی اور نہیں کوئی مجھ سے من لے کے لیے آیا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی صبر کرو اے میرے بھائی صبر کرو پھر اشاق فرمایا کہ بیماری کی ساحتیں گناہوں کی ساحتوں کو لے جاتے ہیں سبحان اللہ اس پیاری پیاری حدیث میں ان لوگوں کے لئے بھی تسلی ہے کہ جن ضریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں یادت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور یہ بیچارے دل جلاتے رہتے ہیں لیکن اس میں گلا شکوانی ہونا چاہیے کہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں میں نے فلاں کے ساتھ تو صاحب یوں یوں کیا لیکن میں بیمار پڑا تو دیکھنے تک نہیں آیا مجھے سنائی نہیں کی کہ کوئی آپ کو میرے لائے خدمت ہوتا ہو کوئی حلاج میں اگر کوئی ضرورت ہو تو میں کوئی وفر نہیں کی کچھ نہیں جائے اس طرح کے گلے شکویں نہ کیے جائیں بلکہ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو عاشق کے لب شکوہ کبھی بھی نہ آسکے تو پیارے پیارے باپو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عجیلہ نافیہ تا فرمائے اور ہماری پھر آپ کی صحت مندی کے ساتھ ملاقات کی صورت نکلے ہمت رکھیے گا مجھ گناہگار بلکہ گناہگاروں کے سردار کو بے حساب مغفرت کی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا نیز جس نے یہ مووی بنائی جن جن ذرائع سے آپ تک یہ پہنچی ان سب کے لئے بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے گا اپنے سارے گھر والوں کو میرا سلام ارس کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا رہا بابا جن اللہ تعالی آپ کے اوپر قرور رہے بطنہ دل فروا آپ نے مجھ گناہگار کو یاد دیا بس آپ نے یاد کر دیا تو انشاء اللہ بینا باہر ہو جائے گا بابا بس میرے لئے ایمان کی سلام دے کی دعا سبر کی دعا فروا میری مغفرت کی دعا فروا میرے گناہ بہت ہے محبا جان اللہ تعالی آپ کی سب کی مغفرت فروا جن جن اس لائے بھائی ہو رہے ہیں یہ وہ بھی بنائی ہے اللہ تعالی ان کی بھی بے حساب مغفرت فروا ان کی گھر والوں پر وہ زیرہ مطنی نا دل فروا اللہ تعالی اگر صحیح دے دو آپ کی باڑ پر میں سب سے پہلے حادیر ہوں گا انشاءاللہ عزو و جل آپ نے یاد پر روایا ہے تو آپ کی بارگاہ میں ضرور رہا دیں انشاءاللہ ہماری اور سامن جدے اس لائے بھائی ہیں سب کی مغفرت فرما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ہے